گھرے لو باغیچے کی منصوبہ بندی سبزیوں کے لیے ایسی جگہ منتخب کیجئے جہاں پودے دن میں کم از کم چھے گھنٹے سورج کی روشنی سے مستفید ہو سکیں اگر آپ کے سہن یا باغیچے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں زیادہ دیر تک سایا رہتا ہو تو ایسی جگہ پر پتوں والی سبزیاں مثلاً دھنیاں، پدینہ، پالک، سلاد وغیرہ کاشت کیجئے کاشت کے لیے منتخب رکبے کو ناپ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ رکبے کے لیے کتنی خات اور بیج کی ضرورت ہوگی ایک مرلہ زمین دو سو بہتر مربع فٹ کے برابر ہوتی ہے یعنی ایک مربع زمین کی لمبائی اور چڑائی کا حاصل زرب دو سو بہتر فٹ ہوگا زمین ناپنے کے بعد اپنی ضرورت، پسند اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف سبزیوں کے لیے رکبہ مختص کر لیں بعض سبزیاں مثلاً دھنیا، پدینہ، کم رکبے سے بھی گھر کی ضرورت پوری کر دیتی ہیں جبکہ دیگر سبزیوں کو زیادہ رکبے کی ضرورت ہوتی ہے کاشت قبل کاغذ پر ایک خاکہ بنا کر اس میں منتخب سبزیاں لکھ لیں اسی طرح خاکے میں سبزیوں کی کتاروں، پودوں کا فاصلہ، خات کی ضرورت وغیرہ درج کر لیں تاکہ زمین کی تیاری کے وقت دشواری نہ ہو بیلوں والی سبزیوں مثلاً مٹر، قدو وغیرہ کو حفاظتی بار کے ساتھ کاشت کریں تاکہ بیلوں کو بار پر چڑھایا جا سکے سبزیوں کی کتاروں کا رکھ سردیوں میں شمالاً جنوباً رکھیں تاکہ دھوپ زیادہ مقدار میں مل سکے سبزیوں کو پالتو جانوروں مثلاً مرہی، خرگوش وغیرہ سے بچانے کے لیے رکبے کے ارد گرد حفاظتی بار کا انتظام کیجئے پرندو مثلاً توتے، چڑھیا وغیرہ سے مٹر اور دیگر سبزیوں کو بچانے کے لیے رکبے میں چمکیلی پٹی بانگنے سے پرندے سبزیوں سے دور رہتے ہیں ایک خاندان کی سبزیاں ایک ہی ٹکڑے یعنی رکبے پر یکے بعد دیگرے کاشت نہ کریں تاکہ کیروں اور بیماریوں کے حملے کی شدت میں کم ہی رہے مثلاً بیلدار، سبزیاں، قدو، توری وغیرہ، نیز، آلو، تماتر، مرچ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں عملی کاشت کاری سے قبل یہ تمام اہم نقاط مد نظر رکھیں مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ باغیچے کی تیاری کریں عملی کاشت کاری کے لیے آپ کو کون سے سامان کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے درانتی گھاس کی کٹائی کے لیے زمین کو گوڑی اور نرم کرنے کے لیے خورپا کٹی گھاس سمیٹنے کے لیے نیز زمین ہموار کرنے کے لیے ریک زمین کی کھدائی نیز پٹڑیاں یا وٹے بنانے کے لیے کسی سخت زمین کی کھدائی کے لیے قدال آپ پاشی کے لیے فوارے کی ضرورت ہوگی